آج ہم نے ہاتھوں سے سیمنٹ پلر پر ایسا ڈیجین بنا دیا ہے سب کا دل خوص ہو گیا جو بھی دیکھ رہا ہے سب کا دل خوص ہو جاتا ہے یہ ڈیجین دیکھنے سے لگ رہا ہے جو پلائے پر فورمنٹ کا چپکایا گیا ہے نہیں دوستوں سیمنٹ پلر پر ہم نے ہاتھوں سے پینٹ سے بنائے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اگر یہ ویڈیو پورا پھول دیکھ لیجے گا تو آپ بھی اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے آپ اپنے گھر دیوار میں اور پلر پر جہاں مرجی تہاں بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سسکرائب دوستو اگر یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو جڑو سسکرائب کیجے گا اگر فیس بوک پیج پر دیکھ رہے ہیں چینل کو جڑو فلوگ کیجے گا نمسکار دوستو میں ہوں کلکار راجیب رنجون اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کلکار چھکا اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب میں آن لائن آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بجے آج اس گھر کے دونوں پیلر پہ ہم دو طریقے سے ریشہ ڈیجائن آپ لوگ کو بنانا سکھائیں گے ایک تو وارٹر بیس سے اور ایک انامل پینٹ سے یہ دونوں پیلر پہ سنگل منجل اور ڈبل منجل پہ بہاری پیلر پہ ریشہ بنائیں گے تو ابھی تک کہ گھر میں کوئی بھی کام نہیں ہوا سب سے پہلے اس پہ بیس کیسے تیار کریں گے اس پہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں یہ دونوں پیلر کو اچھی طرح سے سفائی کر لیں گے وہ اسے پورا گھر کا کام کرنا ہے پر ویڈیو تھوڑا روک روک کے ہم بنائیں ایک مہنا تک کام چلا تھا تو اس میں ہم انتیم میں جو ہے ریشہ ڈیجائن بنائے ہیں وہ اسے سب کا بیس تیار اچھی طرح سے کر لیں تو سب سے پہلے اچھی طرح سے ہارڈ پتی لے کے اس کو سفائی کریں گے اور اس کے بعد ایک سوری دوستوں اس پہ اسی نمر کا پٹے والا سینڈنگ پیپر لگا کے اس پہ سنگل کوڈ وال پوٹی کریں گے سنگل کوڈ وال پوٹی کرنے کے بعد اس پہ پھر ڈبل کریں گے تو اسے ہم اور بھی کام کیے تھے بگل میں پینٹ سب کا کام کیے اس کے بعد ایسے پلر پہ کام کرتے رہے ہیں تو سنگل کوڈ اور ڈبل کوڈ وال پوٹی ایک روز کے بعد ایسے کرتے گئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ڈبل کوڈ اس پہ ہو چکا ہے ابھی اور باقی جگہ پہ ابھی کام چلی رہا ہے تو سارے ڈیٹیلز ہم دکھاتے ہیں تو ڈبل کرنے کے بعد دس روز کے بعد ایک سو پچاس نمبر سینڈنگ پیپر لیے اور اچھی طرح سے پیلر کو گھسائی کیے دیکھ سکتے ہیں بگل بگل میں پینٹ سب کا بھی کام کیے دس روز میں اس کے بعد پھر پیلر پہ کام اسٹارٹ کیے تو یہ رہا اوپری حصہ اور یہ رہا نیچلی حصہ یہ رہا نیچے والا پیلر اور یہ سب میں تیار ہو چکا ہے تو گھسائی کرنے کے بعد اس پہ ایک کوڑ پرائمر ہم لگائیں واتر پرائمر لگائیں اس کے بعد پھر اوپر میں بھی واتر پرائمر لگائیں گھسائی کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں پورا کلیر ہے اس کے بعد اب بیس تیار کرنا ہے انامل پینٹ سے تو یہ رہا انامل پینٹ ایسین پینٹ کا تو یہ رہا میڈ باؤف ایم آئی ڈی بی ایپ جی تو یہ رہا میڈ باؤف پینٹ جو ہم ایک لٹر مانگائے ہیں اس کا آپ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر ہے میڈ باؤف کلر ہے اور یہ رہا تیار پینٹ تیل اور ایک برس اور ایک مگ تو اس سے ہم آج کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈبا کو پہلے اچھی طرح سے ہلا ڈلا لیں گے اور میکس کر لیں گے ڈبا میں کیونکہ یہ اس کا پیسٹ بیٹھا رہا تا ہے اس کاران لیکویڈ اوپر آ جاتا ہے اس کا پیسٹ تھوڑا سا نیچے بیٹھ جاتا ہے ملانے کے بعد اچھی طرح سے میکس ہو جاتا ہے تو آدھا لٹر میں ہم ڈیڑھ سو یا دو سو ایمل تک تارپین تیل اس میں میکس کریں گے تو تارپین تیل میکس کر کے اس کے بعد اچھی طرح سے ملا لیں گے ملانے کے بعد پلر پہ لگانا اسٹارٹ کریں گے اس کا پہلا بیس ہے جو سنگل کڑ وال پٹی پلر پہ اور اس کے بعد رگڑائی اور اس کے بعد پرائمر اس کے بعد یہ میٹ باؤف انامل پینٹ یوز کریں گے برس سے تو چلیے اب اسٹارٹ کرتے لگانا تو دوستوں بگل بگل دیواروں سب پہ کام ہو چکا ہے پر یہ پلر بچ گیا تو انتیم کام ہم ریشہ ڈیجین نکالے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مہینے تک کام چلا پر سب سے انتیم ڈیجین جو ہے یہی ریشہ نکالے ہیں دوستوں سنگل ڈبل اسی طرح ہم کریں گے بس سیم ایک ہی طریقہ ہے جو اسی طرح کریں گے جو اس پینٹ کو جو ہے سنگل کر کے اس کے بعد ڈبل بھی اسی طرح کریں گے تو دوستوں اور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں جو یہ نچلا والا پلر جو ہے نیچے والا اس پہ بھی ہم نے سنگل کوڈ لگا چکے ہیں پینٹ دیکھ سکتے ہیں بس ابھی ابھی لگائے ہیں تو اس پہ ہم لگا دیئے ہیں اور یہ رہا اوپر والا پلر یہ دونوں پلر پہ بھی ہم لگا چکے ہیں سنگل ابھی لگا چکے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ کئی وائٹ وائٹ نیسان ابھی دیکھ رہا ہے تو ابھی سنگل ہی لگائیں اس پہ ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے پہلے ایک سو بیس نمر پیپر ایک بار گھسائی کریں گے اس پہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں آپ لوگ ڈیر سوری دوستوں ایک سو بیس نمر پیپر ہم گھسائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ چھوٹا چھوٹا دانہ اس پر جو چپکا ہو وہ کٹ جائے اور پورا پلین ہو جائے اس کاران ہم گھسائی کریں گھسائی کرنے کے بعد جو ہے پھر اسی طرح ڈبل کرنے کے بعد جب تک سوک نہ جائے ایک دو روج میں تب تک اس پہ ہم کچھ نہیں کریں گے سوکھنے کے بعد ہم ریسہ نکالیں گے تو اوپر میں کچھ وائٹ بلا پٹی سب ہے اس پہ ہم ماسکنگ ٹیپ لگاتے تھے ہیں اور یہ کلر کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ ریسہ ڈیجین جو نکالیں گے ہاتھ اوپر نچھا ہونے کے بعد اس پر بھی لیور جائے گا اس کاران ماسکنگ ٹیپ لگا دیتے ہیں ریسہ بنانے کا پہلا طریقہ آپ لوگ کو ہم دکھاتے ہیں تو یہ رہا واتر بیس ریسہ تو یہ رہا فیوکول وائٹ والا فیوکول تھوڑا سا پانی لیں گے اس میں پانی میں مکس کر لیں گے فیوکول کو اور فیوکول کو مکس کرنے کے بعد نکالیں گے یہ ترکی امبر پوڈر سے تو یہ رہا مکس ہم کر دیے دوستوں یہ سوٹی کپڑے سے نکالا جاتا ہے مارکن کپڑا سے تو وائٹ والا کپڑا ہو تو اس سے آسان طریقے سے نکالتا ہے بہت ہی بڑھیاں تو یہ رہا سوٹی کپڑے تو دوستوں ابھی ہم واتر بیس ریسہ نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور اس کے بعد انامل پینٹ سے نکالیں گے اس کے بعد فائنل کریں گے تو یہ دوستوں ابھی دیکھ سکتے ہیں بھنگا لیا ہیں اس کے بعد یہ جو رہا پوڈر رہا جو کی پولیس میں ہم یوج کرتے ہیں وہی والا پوڈر ہے یہ براؤن کلر کا ہے کوئی بھی اگر آپ نکالتے ہیں ریسہ الگ الگ کلر میں تو آپ بلیک بلا بھی یوج کر سکتے ہیں بلیک بلا بہت طرح سے آپ نکال سکتے ہیں ہم ابھی براؤن ریسہ نکالیں گے جو کی جو ٹپ پلائے پہ رہتا ہے بس سیم وہی ریسہ نکالیں گے اور یہ کپڑا کو اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لیں گے پوڈر اس میں مکس کر لیں گے اور لگانا اسٹارٹ کریں گے اور اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی بار میں ہاتھ آنا چاہیے بیچ میں رکنا نہیں چاہیے نہیں تو ریسہ گڑ بڑا جائے گا تو بس اسی طرح کرنے کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد سوک جانے کے بعد آپ اس پر ٹچ بوڈ لگا کے جو ہے فائنل کر سکتے ہیں تو یہ تو رہا پہلا طریقہ ریسہ بنانے اب بتاتے ہیں دوسرا طریقہ جو کس طرح سے ریسہ تیار کیا جاتا ہے تو یہ رہا بلیک پینٹ اور یہ رہا بگل میں گولڈن براؤن تو آپ ڈارک براؤن پینٹ ویسے لاکھے آپ ریسہ نکال سکتے ہیں میرے پاس ابھی نہیں ہے گولڈن براؤن ہے اور بلیک ہے تو اس دونوں کو مکس کر کے ہم ڈارک براؤن پینٹ بنائیں گے ڈارک براؤن پینٹ بنانے کے بعد تھوڑا سا تارپن تیل مکس کریں گے تو چلیے لگاتے ہیں اور بناتے ہیں آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں اسی پیلر میں اب نکال نا ہے اور یہ رہا سوتی کپڑا تو اس پینٹ میں آپ کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں کلر بلا بھی یا ہوائٹ بلا بھی تھوڑا سا اس میں ہم گولڈن براؤن پینٹ لیتے ہیں ڈھکن میں اور اس میں تھوڑا سا ہم بلیک پینٹ مکس کرتے ہیں جو کی بلیک پینٹ بھی میرے پاس ابھی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا بلیک پینٹ اس میں مکس کر لیتے ہیں اور جتنا پتلا ہوگا اتنا پھریش ریشہ نکلے گا تو پتلا کرنے کے لئے اس میں ہم تارپین تیل مکس کریں گے تو تارپین تیل اس میں مکس کرنے کے بعد سوطی کپڑے سے اچھی طرح سے اس کو ملا لیں گے اور لگانا اور بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو تب تک دوستو چینل کو جڑو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تو دیکھ سکتے دوستو ہاتھ اوپر سے نیچے بس اسی طرح لگائے جاتا ہے تو ہاتھ بیچ میں رکنا نہیں چاہئے بس ریسہ آپ کو نکلتا رہے جتنا دوا کے اوپر سے نیچے کھچے گا بس اتنا پھرے ریسہ نکلے گا تو اسی طرح کیا جاتا اس پہ اس پہ آپ کو فینل کے لیے ٹچ بوٹ لگانا پڑتا پر اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ریسہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے اس طرح کا ریسہ آپ دیواروں میں پیلر پر نکال سکتے ہیں وارٹر بیس جو ہے آپ کھڑکی دربازہ پر ریسہ نکالنے کے لیے بہت ہی اچھا طریقے سے آپ نکال سکتے دوستو دیکھ سکتے بلکل تیار ہو چکا ہے بس سکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے کتنا لائٹنگ دے گا تو چلی اب نیچے بلا بھی دونوں ہم پیلر دکھاتے ہیں اور یہ رہا اگر اچھا لگا اور کوئی دکھت ہو سمجھنے میں تو کمنٹ جلور کیجے گا میں کمنٹ کا ریپلائ جلور کروں گا اور اچھی طرح سے اور بھی ویڈیو لے کے آتا رہوں گا اور اس میں جتنا بھی کلر کا ویڈیو ہم بنائے ہیں سب اس پر آب لیول ہے اس ویڈیو کا ڈیسکریشن میں بھی لنک ڈال دیتا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہر طرح کا ویڈیو سب کا ویڈیو مل جائے تو دوستو دیکھ سکتے کتنا خوب صورت لگ رہا جو یہ پلائے پر چپکا دیا گیا ہے پر یہ پلر بن گیا تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر جڑور بتائیں تو ملتے نمسکار دوستو نیکس ویڈیو تب تک لئے گوڈ بائی